آسان اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشا باباسی کے ساتھ کیا انتخابات وقت پر ہوں گے ایک اور بحث شروع ہو گئی ہے گو کہ سپریم کورٹ پہلے ہی اس پر بڑے واضح احکامات جاری کر چکی ہے کہ اس حوالے سے کوئی شکوک و شبھات نہ پھیلائے جائے لیکن مسئلہ کیا مسئلہ یہ کہ پاکستان جیسے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا کیا واقعی مزید انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں آپ نے مشرف صاحب کو تو آپ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی کہوں گی لاش ٹانگ دی جائے انہوں نے آئین شکنی کیے جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی ٹانگ چڑھائی انہوں کو پھانسی چڑھے گی تو آئین اس ملک اندر ہے کہ آئین کی آڑ میں سب کھیلتے ہیں آئین کی آڑ میں جو آج کچھ ہو رہا ہے وہ آئین کی آڑ میں ہی ہو رہا ہے آئین میں کئی لکھا ہوا ہے کہ فوجی قربانیہ دے گا اپنی جانے دے گا آئین میں کئی یہ نہیں لکھا ہوا اگر ان کا اگر لکھا ہوا ہے تو پھر تو آپ کے لیے بھی لکھا ہے میری لیے بھی لکھا ہے عدالتی انظام کے لیے لکھا ہے پولیس کے لیے لکھا ہے شاہدتے ہیں اگر میں آرمی چیف ہوں اور جس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں اگر میں آرمی چیف ہوں تو میں بارڈر سب کو بڑھا کر لوں مزا لگ پتا چل جائے گا انہوں سب کو آئین کی آڑ میں تو سارا کھیل ہو رہا ہے اور آئین کی سپرمیسی کے لانے ہیں پالے بڑھائے گا میں معافی جاتا دیں ویسے جو بارڈر پر ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں جو ہماری فوج ہے یہ بھی ایک آئین اور قانون کے تحت ایک منہ میں کریکٹ کر دوں آپ کو کیونکہ اب میں تھوڑا سا سبجیکٹ کے انتر پڑھنا بھی شروع ہو گئے ہوں آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک فوجی اپنی جان دے گا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا اور آئین میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے فیصلوں کے تحت جب چاہے کالے لیکن سر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام یہ نظام چلے گا کیسے نہیں چل سکتا اور اگر یہ نظام آپ نے چلیں تو اس نظام کو چلانے کا کوئی طریقہ ہوتا دیکھیں آپ کے گھر کا نظام ایک طریقے سے چلتا کونزا فیصلہ آپ کریں گے کیا ہوگا آئین وہ طریقہ ہے جس طریقے سے اس ملک کا نظام چلتا آئین ہے کہا وہ کہتا ہے الیکشن کرائیں آئین کا ہے آپ دیکھ لیں گے آپ چلو کونٹی صاحب جب تک دورانی صاحب کا کیمرہ ہم فکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھر آئین کوئی نہیں ہے اگر نظام پی آئیے کی فلائٹ اگر ٹائم پہ نہیں آتی انہوں نے کہا الیکشن نظام ان کے خیال میں چلتے رہنا چاہیے کیا ٹیک ہے رہے بچینی کم ہے ڈالر نیچے آگیا ہے چیف نے بڑی محنت کی ہے سمگلنگ نیچے آگیا ہے کافی کچھ کنٹرول میں لوگ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کنٹرولیں بھلا ہے تو پلیٹیکل اگرمن میں بھی ہو جائے گا انہوں نے سب کوپنی جیمع پر رہی ہے نا پینسٹر سال سے پینسٹر سال سے ازمائے بھی لوگ ہیں یہ بندر باند جو بھی ہوگی اس کے اندر سب واقعی بھی پی ڈی ایم ہی ہے حکومت واپس آپ کو ری فریز ہوتے ہوئے سب پھر ہوتے ہوئے نظر آ رہی کونی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں اس اگری نہیں کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں اب پاکستان میں فری اینڈ فی ریلیشن کر رہے سب پوچھ ہو جائے گا اب فری اینڈ فی ریلیشن نہیں ہوگا نا تو پھر یہی ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں بندر باندے کے کر دیتے ہیں عمام کو فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے ہیں پی ای اے کے انہیں بات کی پی اے تو دیکھیں پری پلنٹ طریقے سے پی اے کو کبھی کہتے ہیں تیل نہیں ہے کبھی کہ ان کو ریونیں بانٹنی ہیں نا اپس میں بیچنا ہے پھر ریونیں بانٹنی ہیں کہ یہ تمہارا یہ میرا یہ تمہارا پتہ چل جائے گا اگر یہ کل پی ہے یہ بھی ہی آپ پتہ چل جائے گا کون کون خرید رہے ہیں کون کون سے شیر کیا کیا چیز کون خرید رہے ہیں اور کس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے چیزیں تو یہی چل رہی ہیں تو پاکستان تو ایسے چلتا ہے پاکستان اگر ایسے چلتا ہے تو پھر اللہ یافظہ ایسے لیے اس ملک کا نہیں خرابیاں تو یہی ہیں نا ہمارے نظام دیکھیں کب تک چلے گا یہ چیز یہی خرابیاں نا آپ اگر آپ پاکستان کو پی اے بنانا چاہتے ہیں پھر تو اور بات ہے یا آپ کی ہاتھ میں اگر پی اے بنانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو چیئر لین بنانا چاہتے ہیں اگر چیئر لین بنانا چاہتے ہیں تو فری اے بھی ریلیکشن کرا لیں اگر پی اے بنانا چاہتے ہیں پھر ایک اور لات لو کلیں اور ایک سیلیشن لکور کر دیں پھر ریلیکشن کیوں کر دیں ساٹھ ہر اور روپے خرچ ہوتے ہے عوام بھی پیسہ خرچ ہوتے ہیں تو آپ پھر سیلیشن پلس سیلیشن اس ایکلوں ٹو نوٹیفیشن کر دیں آپ کے پروگرام میں آ جائیں گے رات کو جی فلاں 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 چلو جی کم چلا جائے سیرازم تو ہم ہی نے بننا آرڈینس جاری کرتے ہیں حال ایک سیٹیں کتنی ان کی ماضی کی جماعت کا صدر بیٹھو اور پارلیمنٹ نہ ہو پھر پیش آرڈینس کرتے ہیں بھئی یہ ہو گئے بس وہ پارلیمنٹ بھی ہے نا آپ نے ایسی کرنا ہے اپنے تماشی بنانا ہے آپ نے لوگوں کے منڈیٹ کا اعترام نہیں کرنا آپ نے لوگوں کو مطلب ہے کہ ایک پاکستان میں صرف لوگوں پاس ہی اختیار ہے کہ ان کے ایک انگوٹ ہے اس نے سٹیمپ کرنے اس کے ہی پر باقی اختیار تو نہیں ہے نا تو وہ بھی آپ اُن سے اختیار شیننا چاہتے ہیں تو پھر کیا قدر آتا ہے اس ملک کے اندر مردے کا ووڈ ڈلتا ہے کاؤنٹ ہوتا ہے اس کا فیصلہ تین الیکشنز کے بعد آتا ہے اور جس کنڈی صاحب جس بات کر رہے ہیں فری این فیر الیکشن پینسٹ سال کی ہسٹری میں نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے نہ آگے کبھی ہوں گے کیوں؟ نظام جو ہے وہ سیلپ اورینٹڈ ہے سیلپ انٹرسٹ کے پر بیست ہے ہر چیز عدالتی نظام سیلپ انٹرسٹ بیست ہے آپ کا جمہوری نظام سیلپ انٹرسٹ بیست ہے ان سے آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کے پاس صوبہ سندھ ہے اس میں ان کی نینانوے سیٹ ہے اٹھانوے سیٹ ہے ان کو آپ بہت تیر ماریں گے نوے کر دیں گے سندھ ان کے پاس ہی دے گا فیڈریشن میں یہ سب آئی پی پی کھٹا کھوٹا نواز شریف صاحب ابھی دیکھیں یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں ہماری بحث ہی ہونی چاہیے کہ نواز شریف صاحب پہلے کس جرمیں اناہل ہوئے وہ بھی عدالتے نہیں کیا اور اب اہل ہونے جا رہے ہیں وہ بھی عدالتے کریں گی اور میں آپ کے پروگرام میں پہلے سے ہی بتا رہتا ہوں وہ دیریکشن بیوروکرسی کی بیوروکرسی نظام کی آپ کو بتا رہی ہے اور انتظامی دھانچہ جو عدالتی ہے وہ بڑا کلیارٹی سے بتا رہا ہے سستری میں دی جا رہی ہے کہ مستقبل کا منظر نامہ کیا کون ہے اور وزیر اعظم پاکستان کون ہونے والے ہیں اور پاکستان کی تباہی آگے کس کس طریقے سے ہوگی درانی صاحب میں نے آپ کا بھی ایک بیان دیکھا آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت ایک پارٹی جو ہے وہ تو حکمران بن کے گھوم رہی ہے مسلم لیگون کیا آپ نے بات کی تھی یہ سارے جو بات کر رہے ہیں کہ جناب فیئر اور فری اور فری ماضی میں ہوئے نہ کبھی آگے ہوں گے کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ فری اور فیئر الیکشن نہیں ہوتا آنے والے الیکشن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جناب الیکشن فیئر اور فری ہونا نہ ہونا تو واقعی ایک سوالیہ نشان ہے ماضی کے انتخابات میں بھی بہت سے سوالیہ نشان تھے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ الیکشن کے علاوہ راستہ بھی تو کوئی نہیں ہے آپ کس طریقے سے کسی قسم کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں میرا تو خیال ہے فری اور فری الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے فیئر اور فری الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس طفعہ کے لیے میں ایک اور پرویزور لگا دیتا ہوں کہ اس طفعہ فیئر اور فری الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور اب جو اس کے لیے ہے جو کہ اتنے سال سے ہم چل رہے ہیں اگر اس طفعہ ہم ایک ایسا تجربہ کر لیں کہ جس میں ہم سب مل کے قومی مفاد کو اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد سے آگے کرتے ہیں جس کے لیے میں نے سجیسٹ یہ کیا ہے کہ الیکٹیڈ نیشنل جونیٹی گورنمنٹ بنائی جائے جو کہ ماضی میں پاکستان میں کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا لیکن بریٹن میں ہو چکا ہے ساؤتھ افریقہ میں ہو چکا ہے آئلینڈ میں ہو رہا ہے اس وقت بھی کہ تمام پولیٹیکل پارٹی یعنی سارے رال کے حکومت کری ہیں نہیں حکومت صرف نہیں کریں حکومت کرنے کے لیے تو پی ڈی ایم کی بھی حکومت بن گئی تھی لیکن وہ وہ ریزرٹس نہیں دے سکی جس حکومت کی میں بات کر رہا ہوں اور جس کی محضب جمہوریت انہیں جس کا راستہ بنایا ہے وہ حکومت یہ ہے کہ ایک قومی ایجنڈے کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم الیکشن کے بعد سب مل کے ایک ایسی حکومت بنائیں گے جس میں سب سے بڑی پارٹی اپنا وزیر آزم سجیسٹ کرے گی اور وہ اس کو پارلیمنٹ الیکٹ کرے گی اور ساتھ ہی تیس سے آخر لیکن اس کی بنیاد تو فری این فیر الیکشن ہی ہوگا نا آپ ایک شفاف الیکشن کرائیں گے اور آپ دیں گے کہ آپ فیصلہ کر لیں فری الیکشن جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اس میں سب یہ فیصلہ کر لیں کہ کس طرح چلنا یہ ہے تو اب آوازیں بہت ساری آنی شروع ہو گئی ہیں زرداری صاحب نے یہ اندیا دیا نیشنل گورنمنٹ کا یہی بات اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیوں بات کر رہے ہیں اپوزیشنز ہوتی ہیں اپوزیشن صرف اس لیے ہوتی ہے دورانی صاحب تاکہ گورنمنٹ پہ چیک رکھ سکے اگر ساروں نے مل کے کہاں حکومت میں ہی بیٹھ جانا ہے تو پھر آپ کو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے پھر آپ ایک حکومت بنائیں دیکھیں میں اس کے لیے ایک آپ کو ہسٹری میں سے اٹھتی بھی تاریخ بتاؤں کہ جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں اس میں غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں آپ اس وقت اپوزیشن اور حکومت کی کھینچہ تانی کے بیچ میں سے عوام کو کچھ نہیں دے سکیں گے اس وقت آپ اگر ایک ایسی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کا ایجنڈا معیشت ہوگا جس کا ایجنڈا مستقبل کا سیاسی استحقام ہوگا جس کا ایجنڈا لوکل سیلف کمیٹ کا نظام ہوگا جو کہ چھہتر سال میں ہم نے اٹھارویں ترمیم کے بعد آئین میں بھی آ گیا لیکن ابھی تک پورے ملک میں اس کو آپ لاغو نہیں کر سکے اب آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک نیشنل سر آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کام پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا وہ اب کر دیں سارے بیٹھ کے نہیں یہ کبھی تو کرنا پڑتا ہے دیکھیں جی آپ نے تاریخ میں ہر وہ کام کر دی ہے جس کی وجہ سے عوام کو کچھ نہیں ملا سر ایک دفعہ نہیں کیا بار بار کی ہے ابھی دوبارہ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے اب بار بار کر رہے ہیں ہاں اب آپ ایک دفعہ ایسا کام کر دیں جس کی وجہ سے جس کی پرائیٹی جس کی تجریج ترجیج جس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ عوام ہو اور اس میں پولٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام مل کے جو ہے اس چیز کو گارڈ کریں کہ ایک پانچ سال کی حکومت ایسی آ جائے جو ترجیحن ایک قومی ایجنڈے کے اوپر باہمی طور پر متفق ہو کر چلے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آج ایک بڑے لیڈر نے یہ بات کہی ہے کل سب بڑے لیڈر یہی بات کہیں گے چونکہ عوام کا دباؤ اور پورے محول کا دباؤ اور ملک کے حالات کا دباؤ انشاءاللہ اتنا بڑے گا ٹھیک ہے سر دباؤ نہیں بڑے گا حکومت حکومت ساہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ حکومتیں بنتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں ناشنل آپ اگلے سٹیپ پہ چلے گئے ناشنل یونٹی کی گورنمنٹ بنو پہلا سٹیپ کہ فری این فیر الیکشن ہونے چاہیے اس پہ کسی کا زور نہیں ہے دیکھیں نا زور دے رہے ہیں تو نا عوام کا دباؤ تو یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنا حق جو ہے پہلی ایک سوال پوچھیں الیکشن وقت پہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے یہ سوال میں پوچھ چکا ہوں کوئی ایک بیعت شروع ہوگی الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے کہ ہمیں کب تک ہم الیکشن ملتوی کر سکتے ہیں یہ کوئی فرمایشی پروگرام ہے یا کوئی نا نا میں کہا کب تک ملتوی کر سکتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں سمجھتا آپ ایک آئین ہے ایک کانون ہے اس ملتوی میں میں آپ کو بتا ہے ازداری فرمایشن میرے پر انہی آتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یا آخر کب تک آئین کو آئین کرتے رہے گا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری فائزیسی صاحب سے کوئی ملاقات لیکن میں نے ایک دفعہ ان سے میں نے ان کو ملاقات نہیں بلکہ میں نے دیکھا جب وہ گولڈن جوبلی منعی جا رہی تھی آئین کی اور ان کی میں نے سپیچ سنی جس میں آئین کی کتاب پکڑ گی اس نے کہا کہ اگر یہ ملک اس پہ چلے گا تو سب کچھ یہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کے فائزیسی صاحب ہوتے ہوئے I don't think so کہ الیکشن کے ساتھ کوئی کھیل سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دورانی صاحب نے تو بڑے اچھی باتیں کی یا یہ ان کا اپنی خواہش ہے یا کوئی فرمائشی پروگرام ہے He doesn't take you seriously ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ مجھے نہیں پتا کہ دورانی صاحب مطلب ہے مجھے بھی پتا نہیں I don't know why we want to do something like this دوسری بات ہے کہ عوام تو سب سے پہلے کہتی ہے کہ آپ ٹائم پیلیشن کر رہے ہیں اور ہمیں حق دیں کہ ہم جس جماعت کو بھی جس کانڈیٹ کو ووٹ کرتے ہیں اسی کے لئے گی نہ جائے وہ اپنی پالیسیاں دیں گے منشور کہتا ہے تو وہ آگے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر دیں دیکھیں This is how democracy is problem یہ ہے نا کہ آپ ان کو دیں and how democracies don't work you look at our system اگر وہ people's party کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی یا پی ٹی آئی یا پی ایم ایلن یا انی بڑی وہ دیتی نہیں دی عوام کو آپ پوچھ دیتے دوسری بات ہے جو consensus government ہے وہ ابھی جو ہمیں فیلڈ میں جب ہم ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی political party I don't think so okay majority leadership یہ ہے تو اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ consensus government جو ہے آپ ایک اتحادی حکومت future میں بننے جا سکتی ہے وہ جو 25 سیٹے پنجاب والے بیانات دے رہے ہیں وہ تو پنجاب پہلے کوئی نکالیں تو صحیح نہ پتہ چل جائے گا آپ کہہ رہے ہیں اکیلے دوڑے تب ہی دوسرے مبر پہنگے اکیلے دوڑے تو شاید شاید دوسرے پہنگے مجھے دیسرے پہنگے نہیں میں دیکھیں دیکھیں اگر وہ دو تیک سریعت یا جو باتیں بھی کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ نکلے تو صحیح نہ آوام میں وہ شیڈول کے انتظار کر رہے ہیں اور ان کو اگر یہ یقین ہے کہ ہم جیت رہے ہیں الیکشن تو پھر demand کیوں نہیں کر رہیلیکشن کا یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوتی کیا ہے نیشنل گورنمنٹ دیکھیں دوہزار آٹ میں ہم نے حکومت بنائی دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن میں کوئی نہیں ہوگا ہاں وہ اس وقت اپوزیشن آپ کو سپورٹ کر رہی جب اپوزیشن تمام جماعتوں کے یقین ہوگا کہ فریر ایڈ فیرلیشن ہوئے عوام نے ہمیں ووٹ نہیں کیا ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں لیکن یہ پوزیشن آپ کی بدل تو نہیں جائے گی کیا چیز تو انہوں حکومت میں نے پی ڈی ایم انگر تھا تو اسی کو کہاں یا ٹھیک ہے نہیں نہیں اگر دیکھیں دیکھیں ابھی پی ٹائی کی حکومت گزری ہے نا کچھ سول مہینہ ہماری بھی تھی اور یہ دس سال کے ایجنڈر لے گئے دس سال تو میں کچھ نہیں کہا جائے گا اور ان کو سپورٹ بھی کہا رہا ٹی وی پہتے تک بھئی ان کو تو چھ مہینے نو مہینے تو صبر کرو نا ٹی وی پہ ان کی مطلب ہے کہ بیشنگ نہیں کرنے کچھ نہیں کرنے ان کو چلنے تو تو آپ نے چلا 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 علاقے نہیں جب چل سکی آپ کیا سکے رہے دیکھیں کہ آپ یہ کام کریں یہ لوگ تو ووچ کر رہے ہیں نا پانچ سال کا ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلتا دیکھیں آپ اب یہ ملکی سیز کا متحمد نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ہمیشہ ایک ڈیلیشن کریں اور سیلیکشن کریں اور لاتلے لے کے آئیں کبھی تو اس ملکی اوپر بھی رحم کر لیں آپ کی کون لاتلہ جو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کوئی جیتے کا نہیں اگر نہیں جیتے کا سیلیک لاتلہ دیکھیں ہمیشہ پی ایم ایل این کے یہ وطیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اداروں کو سیاست میں گھسیٹ آئے اور وہ یہ ابھی دوبارہ گھسیٹنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ایسے گھسیٹ ہیں تاکہ ایک طرف ہم ہو جائیں اور دوسری طرف پارٹیاں شروع ہو جائیں اداروں کے خلاف بولنا تو یہ ان کے ایک منشور ہے یا کہ ایجنڈا ہے یا ایک پروپلین ہے کرنے کا تو بازی آپ دیکھتے ہیں ایم پی ایم ایل کے کیا رہے ہیں ہمیشہ انہوں نے اداروں کوئی گھسیٹ ہے کوئی اکثریت نہیں ہے میں کہا آپ نے بڑے اچھا کہا کہ وہ آپ اکیلی بھی دھونے تھے دوسرے نمبر پہ آئے تو پرابلم یہ ہے کہ نکل کی نکل کی ضرورت ہے وہ ہم لکھتے تھے کلاس میں پیٹی ہو بیانات آ رہے ہیں دیکھو پچی سیٹیں پجاب ساملیں گے